منتظمین نے ایک فکرہ مجھ کو یہ دیا کہ فکر آخرت پر کچھ سننا چاہتے ہیں میں نے کہا چلو اسی کو کچھ سنا دوں اسی لئے میں نے جس آیت شریفہ کو پڑھا قرآن مجید پارہ نمبر چار رکو نمبر گیارہ رکو نمبر دس سورہ آل عمران کے ایک آیت شریفہ مقصد زندگی بلکل واضح ہے مجھ کو اور آپ کو کیا فکر کرنا ہے یہ پیغام بھی اس میں موجود ہے کامیابی کس کو نصیب ہوگی یہ بھی واضح پیغام ہے بس عمل کی ضرورت ہے اگر عمل ہے کامیابی یقینی ہے اگر عمل نہیں ہے نہ سنانے والے کے لئے نجات ہے نہ سننے والوں کے لئے نہ پرگرام چلانے والوں کے لئے اس لئے کہ آج سنانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے نہ سننے والوں کی کوئی کمی ہے اگر کمی ہے تو عمل کی ورنہ یہ دن جو مجھے اور آپ کو ملے ہیں شاید یہ دن مجھے اور آپ کو دیکھنا نہ پڑتا ہم اور آپ اگر عمل کے خوگر ہوتے عمل کے شہدائی ہوتے ہیں قرآن اس بارے میں ہم کو زمانت دیتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے رب مجھے اور آپ کو سکون دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے سکون کو درہم برہم نہیں کر سکتی پھر کیا بات ہے کہ آج ہی مظلوم ہیں ہم ہی مجبور ہیں ہم ہی مقہور ہیں ہم ہی ظلم و ستم کے نشانے پر ہیں جبکہ کائنات کو بسانے والے رب کا یہ فرمان موجود ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوهَ عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ تحقیق کے ہم نے زبور اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ پیغام لکھ دیا ہے اس زمین کے ورسہ رکھنے والے اس زمین کے ٹھیکے دار اس زمین میں کسی کو جینے کا حق ہے تو میرے نیک صالح بندے اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے عمل والا نہ آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت خود دعا کرتے اللہم اکفر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی وآتی الحیاتی علی طاعتکو احسن عملی اللہ کے نبی نے زندگی چاہی اتعاط اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی چاہی